السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں کبوتر دیکھنا کیسا ہوتا ہے کبوتر کا گوشت کھانا کبوتر پکڑنا یا اسی طریقے پر کبوتر خریدنا چند اہم خواب اس طریقے کے ہیں ان کی تعبیریں عرض کر رہا ہوں پہلا خوابیں کبوتر دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مالی حالت کو درست فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی آسانی کے ساتھ مہیا کرے گا اور اگر خواب دیکھنے والا کسی ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رنج اور غم اور ٹینشن کو اللہ دور فرما دے گا اور اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلدی اس کی شادی ہو جائے گی اور یہ نکاح کے بندن میں بند جائے گا دوسرا خواب ہے کبوتر کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کبوتر کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی عورت سے استفادہ کرے گا اس کی بیوی اس کے لئے بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگی اور اس کی خواب معاون اور مددگار ہوگی تمام مسائل میں اور اگر غیر شادی شدہ یہ خواب دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیک خوبصورت بیوی ملے گی تیسرا خواب ہے کبوتروں کا غول جتھا دیکھنا کسی نے دیکھا بہت سارے کبوتر ہیں غول ہے پورا جتھا ہے تو اس کی دو تین تعبیریں ہیں اگر کوئی کاروباری آدمی یہ خواب دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کاروبار میں خواب دیکھنے والے کو بہت فائدہ ہوگا اور خوب خوشیاں اس کو میسر آئیں گے اور اگر یہ کبوتروں کے غول اور جتھے کا خواب کوئی بیمار شخص دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بیماری سے صحت اور شفا پائے گا تندرست اور چنگا ہو جائے گا چوتھا خواب ہے کبوتر پکڑنا یا خریدنا کسی شخص نے کبوتر خواب میں دیکھا پکڑ لیا اس نے یا اس نے کہیں سے کبوتر خریدا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اگر بیوی حاملہ ہے پرگننٹ ہے تو اس حمل اور پیٹ سے اس کے لڑکی پیدا ہوگی اور اگر غیر شادی شدہ یہ خواب دیکھیں کبوتر پکڑنے یا خریدنے کا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو مالی فائدہ حاصل ہوگا حلال رزق کے آسانی کے ساتھ اللہ اس بات پیدا کر دے گا پانچوہ خواب ہیں کبوتر اڑانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کبوتر اڑا رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے یہ خواب ہی اچھا نہیں ہے بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا مال ضائع کرے گا اور اگر اپنے آپ کو کبوتر بازی کرتے ہوئے کبوتروں کو آپس میں لڑاتے ہوئے دیکھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال کے ساتھ ساتھ اپنی عمر اور زندگی بھی ضائع کر دے گا اور کسی اہم کام میں اس کی زندگی کا وقت نہیں لگے گا فضول باتوں میں یہ اپنی زندگی کو لگا دے گا جس سے نہ دنیا حاصل ہوگی نہ آخرت حاصل ہوگی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں اور ناپسندیدہ اور برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے جب تک خواب بندہ کسی سے بیان نہیں کرتا تو زندگی پر اس خواب کا اچھا برا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوں میں ہم بتائیں فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ